بسم اللہ الرحمن الرحیم خودی اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن کر رہی ہے گورمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے جس میں کے چاروں صوبوں سے کس طرح سے آزادی مارچ جو کہ مولانا کرنے جا رہے ہیں اس کا رستہ روکنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ پر پنجاب خیبر پختونخواہ کو جو ملانے والا اٹک پل ہے اس پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور کنٹینرز لگانے کا کام جاری ہے وزارت داخلہ کے احکامات جاری ہوتے ہی یہ جو راستے ہیں یہ بند کر دیے جائیں گے اسلام آباد کی جو انٹریز ہیں جو کہ جن کی تعداد سو سے زائد بتائی جاتی ہے ان سب انٹریز کو بھی بند کرنے کے لیے حکومت اپنا کام شروع کر چکی ہے البتہ اب تک ان کو وزارت داخلہ کے احکامات دینے کی ضرورت یا لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور کہا یہ جا رہا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے کنٹینرز ہم نے ٹیلیویجن چینلز پہ فوٹ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں دوسری طرف ظاہر ہے کہ یہ وعدہ حکومت کا تھا کہ آپ خان صاحب نے بہت کل پہلے ہی دن جو تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس میں یہ کہا تھا کہ آپ دھرنا دیں آپ مارچ کریں کنٹینر میں آپ کو پروائٹ کروں گا کھانے میں آپ کو دوں گا آنفورچنٹلی آج وزیراعظم پاکستان جو ہے یا ان کی حکومت کنٹینرز پہنچا تو رہی ہے لگا رہی ہے لیکن وہ روکنے کے لیے رستہ کم از کم اپوزیشن کو دینے کے ل یہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دو افراد اب تک جمعیت علماء اسلام کے گرفتار ہو چکے ہیں اسلام آباد سے ان پر الزام یہ کہ وہ بینز لگا رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو شاید دھر لیا جائے گا ان کو نظر بند کیا جائے گا یا گرفتار کیا جائے گا اس طرح کی خبریں بھی ہیں اگر حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے تو کیا سیچویشن بن سکتی ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے دوسری طرف جو ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اس وقت جو صورتحال ہے جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو پابندی ہیں میریا کے لیے اس پہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو باڈیز ہیں ان کو بھی خط لکھ چکی ہے تاکہ یہ پابندی ہٹوائی جائے اور شاید اس کے اوپر کوئی لیگل کورس بھی وہ اختیار کر سکتے ہیں ایک جو اہم بات ہے اس پورے تناظر میں کہ کچھ دن پہلے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے اوپر جو اس کو گریل لسٹ میں رکھ اپنے کا فیصلہ کیا فروری تک ایک اور تلوار لٹکا دی اور یہ کہا ہے کہ فروری کے اندر پاکستان کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا ایک اور وارننگ انہوں نے پاکستان کو دیئے جو بڑی سنسٹیو ہے یہ سارا محول اس تناظر میں کس طرف جائے گا یہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ ایف ایٹی ایف نے اپنی پریس پریفنگ میں پاکستان کو کیا وارننگ دیئے اس کے بعد ہم احاطہ کریں گے کہ یہ سیچویشن کس طرف جا سکتی ہے ذرا سنیے پاکستان ایک ایکشن پلان پر متفق ہوا تھا جس کے تحت منی لانڈرنگ اور دشتگردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے فریمورک کی سنگین خامیوں کو دور کرنا تھا ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے علاقہ ستھانیوں کے باوجود پاکستان نے خاطرخواہ پیش رفت نہیں کی اگرچہ پاکستان نے موجودہ حکومت کے دور میں کچھ ٹھوس پیش رفت کی ہے جس کا فیٹ اف خیر مقدم کرتا ہے لیکن ایکشن پلان کے تحت بیشتر اقدامات بشمول دشتگردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے محسن اقدامات پر تاہال عمل درامت نہیں ہوا پاکستان کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو یہ اقدامات تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے افیٹ اف کے عالمی معاواروں پر ناکامی کے مسئلے کو ہم بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں اگر پاکستان نے فروری 2020 تک خاطرخواہ پیش رفت نہ کی تو ہم پاکستان کے خلاف مزید سخت کاروائی کریں گے جس میں ممکنہ طور پر پاکستان کی بلیک رسپ میں شمولیت بھی شامل ہے تو کافی سخت وارننگ دی گئی ہے اور یاد رہے کہ فروری سے پہلے آکٹوبر کا یہ آخری ہفتہ اس کے بعد نومبر ہے دسمبر ہے جنوری ہے فروری ہے اور کل ادم تنظیموں کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے اوپر سخت اقدامات کا مطالبہ انٹرنیشنل فورم سے پاکستان کی طرف آ چکا ہے اس صورت میں جب اسلامباد میں لاک ٹاؤن ہو رہا ہوگا جب اسلامباد کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہوں گی جب ایک مذہبی جماعت یا اپوزیشن پارٹیز یہاں پہ موجود ہوں گی تو صورتحال کس حد تک جا سکتی ہے اس پہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے اپنی اپوزیشن جماعتوں کو کہ اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے نہ دیکھا نہ سوچا نہ صورتحال کو بھانپا تو تیسری قوت بھی آنے کا خدش ہے یہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے دوسری طرف وال سٹریٹ جنرل کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے ویکنڈ کے اوپر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی میڈل کلاس تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور ایک کروڑ نوکریوں سستے گھروں صحت اور تعلیم کی بہتر سہولتوں کے ناروں وعدوں اور جو دعویوں ہیں اس پہ امران خان صاحب نے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو تھی وہ میڈل کلاس کی وجہ سے تھی لیکن وزیراعظم بننے کے بعد امران خان اپنے معاشی اور سادگی کے پلان کے تحت میڈل کلاس پر ہی زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد سے شرائع سود دو گنا ہو چکی ہے اور تیرہ فیصد سے تجاوز کر چکی ہے جو ایشیا میں سب سے زیادہ ہے امران خان کی حکومت کے آنے کے بعد معاشی جمعوت کا شکار شرے نمود دو اشارہ چار تک گر گئی ہے جبکہ ملک کے صرف ایک فیصد لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں حکومت اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے لیکن عوامی سروے میں 89% لوگوں کا کہنا ہے کہ معاشی حالات خراب ہوئے ہیں ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے نئے ٹیکسوں کی برمار ہے ملک میں مہنگائی کا توفان ہے وزیراعظم امران خان کی سیاسی مقبولیت میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے یہ ہماری خواہش نہیں ہے یہ خبر ہے یہ جو کہ وال سٹریٹ جنرل ایک انٹرنیشنل میڈیا ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اس نے یہ تجزیہ لکھا ہے سروے کی بنیاد کے اوپر اور یہ وہی جریدہ ہے جو دوہزار سترہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو میڈر کلاس ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کے اشاریوں میں ایک اہم اشاریہ ہے سو کیا صورتحال کس طرف جا رہی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اور خاص کر کے جو معاشی بدحالی ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ایسے میں اپوزیشن کا لاعمل کیا ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا حکومت خود لوک ڈاؤن کر کے اپوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس پینل کے سامنے رکھیں گے اور خاص کر کے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ اپوزیشن کے معاملات آگے کیوں نہیں بڑھے کیا اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے ہمیں ساتھ موجود ہے جناب حامد خان صاحب معروف تجزیہ نگار بھی ہیں پی ٹی آئے کے سینئر رکن بھی ہیں اور معروف قانون دان بھی ہیں ان کی ابھی میں کتاب پڑھ رہی تھی کانسٹیوشنل اینڈ پولٹیکل ہسٹریو پاکستان جو کہ خان صاحب نے لکھی اور بڑی زخیم کتاب ہے سو آئین کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ لوگوں کے حق کیا ہے مارچ کے حوالے سے احتجاج کے حوالے سے بلیک آؤٹ کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے ہمیں ساتھ جناب خورم دستگیر خان صاحب ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق وزیر بھی رہے ہیں اس وقت رکنے قوام اسم لی ہے گجنوالہ سے میں جوائن کریں سر بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہے اپنی جماعت کے اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے حیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے غفور حیدی صاحب آپ کے پاس یہ آنا چاہتی ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں کیا یہ سوٹ کرتا ہے اس ملک کو کیا اس ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ گرفتاریاں ہوں لوک ڈاؤن ہوں احتجاج ہو تو ایون جبکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آسمہ بات دراصل یہ ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ حکومت کر رہی ہے ہمارا کام دراصل حکومت نے آسان کر دیا ہے ہم تو پر امن طور پر اسلام آباد پہنچ کے اور یہاں آزادی مارچ کا جلسہ کرنا چاہتے تھے لیکن حکومت نے اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخواہ کے حکومت نے آہ انتیس تیس کو جیٹی روڈ اور موٹر وے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی تو یہ جب جیٹی روڈ اور موٹر وے بند ہو جائے گا تو ہمارا کام تو ہو گیا ہم اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے انہوں نے ہمیں پشاور میں روک لیا اب وہ دو دن کے لیے سڑک بند کر لیں گے ہم پچاس دن بیٹھ جائیں گے اسی طرح اسلام آباد کا آج مجھے بتایا گیا کہ یہاں کوئی دو سو ستائیس چھوٹے چھوٹے جو سڑک ہیں جہاں سے موٹر سائیکل گزرتی ہے یا سائیکل گزرتی ہے یا چھوٹے چھوٹے گاڑیاں گزرتی ہے لنک روڈ ہے وہاں خندکیں گھو دی جا رہی ہے تو اسلام آباد ہم لاک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے انتظامیہ نے ہم سے پہلے لاک ڈاؤن کر دیا اسلام آباد کو اسلام آباد کو محصور کر دیا اسی طرح بکلہ آٹ کا یہ عالم ہے کہ ہمارے دوست جو بینر لگا رہے ہیں یا پینا فلکس لگا رہے ہیں تو ان کو پکڑ کے جو ہے وہ تھانوں میں ڈال رہے ہیں گھروں پہ چھاپا مار رہے ہیں چادر چادر دیواری کے تقدس کو پا مار کر رہے ہیں مگر یہ سب کچھ حکومت کی بکھلہ آٹ ہے اور اس طرح کی بکھلہ آٹ سے وہ نہیں بچ سکتے میں سمجھتا ہوں اگر ان کو آئین پر یقین ہے ان کو جمہوریت پر یقین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن مولانا مذاکرات کی بات پیمرہ کو ایک سیکنڈ بات مکمل کروں پیمرہ پہ پابندی لگا دی گئی ہے مولانا فضل الرحمن یا جمعیت کے قائدین کے بیانات کو سنسر کیا جاتا ہے تو یہ فستائیت آمیریت نہیں ہے تو اور کیا ہے تو اب ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ معیشت کی حالت دیکھیں معیشت اچھا مولانا میں اس پہ آتی ہوں میں احسر اس پہ آتی ہوں کیونکہ موضوع کو آگے بڑھانے آپ نے جو بات کی کہ یہ تمام پابندی ہیں آپ کا لوگ ڈاؤن کا جو فیصلہ ہے اسے حکومت نے آدھا کام کر دیا خورم دستگیر صاحب جو معیشت کی بات ابھی مولانا کرنے جا رہے ہیں میں نے بھی تھوڑا سا اس کا ایک خاکہ بتایا ہے کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اور مذاکرات کی بات ہوئی تھی مذاکراتی ٹیم کی بات ہوئی تھی حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے کیوں اپوزیشن ان سے بات نہیں کرتی اور خاص کر کے پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ہم باتیں نہیں کریں گے ایسا اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا ہمارا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ بجائے ایک پارٹی کے ہم متحدہ اپوزیشن کے طور پر حکومت سے بات کرنا چاہیں گے لیکن میں یاد کرا دوں یہ ایسی حکومت ہے اس کے وزیراعظم جو ہیں وہ سخترین سفارتی اور جنگی تناؤں میں بھی آ کر اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ میڑی بیٹھتے کشمیر کے اوپر ہندوستان قبضہ کرتا ہے تو وہ بجائے یہ کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آ کر ہاتھ میں لائیں اور ان کے ساتھ جیورٹی کا اظہار کریں وہ قومی اسیملی میں نششتوں کے پیچھے سے پس پس آ کر آنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اب جو ہے ان کو یہ ایک ایسا ایشو ان کے سامنے آیا ہے نہ صرف وہ اقدامات جو مولانا نے بتائے ہیں آج خبر آئی کہ جی کوئی خندقیں کھو دی جا رہی ہیں یہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ خندقیں ان کی سیاسی قبریں ثابت ہوں گی ملک میں جو بوران شدید تر ہوتا جا رہا ہے نہ صرف معاشی بلکہ خارجہ پالسی اور سفارتی طور پر بھی کشمیر کے اوپر ہندوستان کا قبضہ ہوئے اب تین ماں ہونے کو آ رہے ہیں لیکن حکومت ایک بھی سفارتی کامیابی حاصل نہیں کرتا ہی اور خاص طور پر ستائی ستمبر کی تقریر کے بعد تو ایسا لگا کہ حکومت کو کشمیر بھولی گیا ہے لیکن خورم صاحب اپوزیشن کو ادا کرنا ہے سر کل کو آج بلاول صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ سیاسی قوتوں کو بھی سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا ورنہ تیسری قوت آ جائے گی وہ بھی یہ ڈھرا رہے ہیں دھمکارے وہ آپ کے ہی ساتھی ہیں آپ کی اپوزیشن کا حصہ ہیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہم سب تاریخ کے اس مور سے ڈسے ہوئے ہیں بیول سوارٹی بھی اور مسلم لیگنون بھی اور یہ خدشہ ہمارے ذہنوں کے سامنے ہے مشرف کا جو دور تھا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اسی لئے مسلم لیگنون نے ایک بہت اموتگل رستہ اپنایا اور اب آپ دیکھیں گی مولانا بھی اس طرح درنے یہ بات نہیں کرتے ہمارا اتجاج اور مارچ کا پروگرام ہے اور اس کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ پارلیمان کو تحلیل کر کے نئے صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات کروائے تاکہ یہ چھے بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ایک تو اس ملک میں پھیلتی ہوئی بھوک ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے قصاد بازاری ہے دوسرا ایشو جو ہے کشمیر پر حکومت کی مکمل سفارتی ناکامی ہے تیسرا گراس فورد سطح پر گاوننس کا کلیپس ہے جہاں مفتوائیاں بند ہو گئی ٹیسٹ بند ہو گئے تعلیم بند ہو گئی چوتھا ایشو آزادی اظہار پر قدغن کا ہے آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قسم کے ڈرکونین طریقوں سے آزادی اظہار کا قتل کیا جا رہا ہے چوتھا ایشو جو پانچوائی ایشو ہے وہ بلا شبہ ہمارے جو جو قائدین ہیں جو اب سیاسی انتقام کے طور پر گرفتار ہیں محمد نواز شریف سے لے کر شاید کا قانعباسی رانہ صنع اللہ خواجہ سعد رفیق ہیں خواجہ سلمان رفیق ہیں مریم نواز ہیں حمزہ شہباز ہیں روسف عباس ہیں مفتا اسماعیل ہیں سیرٹر کامران مائکر اور آخری چیز جو ہے ہمیں نہیں بولنی جائیے کہ یہ حکومت اس حکومت کی بنیاد میں ایک مینڈیٹ کی چوری ہے جس پر یہ قائم ہوئی ہے یہ سارے ایچوز ہیں اب یہ آپ نے سارے مطالبات آپ نے پورے مطالبات رکھ دیئے سامنے ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مصطافی ہو نئے انتقابات ہو وہی اس ملک کو اس جمعود اور دیری سے گرتی ہوئی موشت کو سنبھالا دیتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میں مولانا سے بھی پوچھوں گی لیکن میں خان صاحب کو بھی اس بحث میں شامل کروں خان صاحب ایک آزاد ملک ایک جمہوریت اور جمہوری طور پر منتخب حکومت جس پر اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ جمہوریت کے طور پر نہیں ہیں وہ منتخب ہو کے صحیح نہیں آئے لیکن میڈیا کا ایک سیلیکٹیو یعنی لوگوں کو دکھانا صرف حکومتی لوگوں کو دکھانا اپوزیشن کی آوازوں کو تقریباً بند کرنا جیسے مولانا فضل الرحمن کے اوپر پابندی ہے مارچ کی اجازت نہیں ہے کیا یہ آئینی اقتماعت ہیں جو کہ حکومت پاکستان کر رہی ہے اس وقت دیکھئے یہاں تک مارچ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی حق ہے ہر پارٹی کا حق ہے ہر تنظیم کا حق ہے جو بنی ہوئی لیجٹی میٹ تنظیم ہے اس کا بھی حق ہے سیلیزنز کا بھی حق ہے پروڈیکل پارٹی کا بھی حق ہے بلکہ میں نے خود دوہزار چودہ میں جب میری پارٹی نے دھرنا دیا تھا دی چاک پر تو سپریم کورٹ میں بہت سی پیٹیشنز ہوئی تھی جنہوں جس میں یہ پریئر تھی کہ یہاں سے اٹھایا جائے اور میں نے پارٹی کو ڈیفینڈ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ ہے کہ وہ ڈیمنسٹریٹ کرے اپنی گریونسز بیان کرے ہاں شرط یہ ہے کہ ہم پیسفلی کریں اور ہم پیسفلی کر رہے ہیں اور پیسفلی کریں گے تو اس شرط کے اوپر ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اتحجاج کرے بس یہ ہے کہ لاؤن آرڈر سیچویشن نہ پیدا کرے آپ کے خیال میں جمعیت علماء اسلام لاؤن آرڈر سیچویشن پیدا کر سکتی ہے اس پہ پہلے ابھی تک تمہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو پہلے کیسے پابندی یا ان کو روکا جا سکتا نہیں میں سواجتا ہوں کہ نہیں روکنا چاہیے اگر وہ لاؤن آرڈر سیچویشن پیدا کریں گے یہ قانون کو ہاتھ میں لے گی پھر آپ کا حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کو روکے لیکن کسی کو اتحجاج کرنے سے تو نہیں روکا جا سکتا اور یہی ہماری پوزیشن تھی جب دوہزار چودہ میں ہم نے اتحجاج کیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے آئینی حق ہے کہ ہم اتحجاج کریں اور یہی میں نے ریفنڈ کیا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے ہمیں ریلیف ملا تھا کہ ہمیں انہوں سے اٹھانے کا نہیں آرڈر پاس ہوا تھا کیونکہ ہم ایک پور امن اتحجاج کر رہے تھے اور سپریم کورٹ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ آ کے اتحجاج کریں اس کے لیے نہیں کہ پور امن اتحجاج ہر ایک حق ہے اجازت کی بات نہیں یہ تو کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے آپ کا شخصی آزادی ہے اب یہی بات میں سمجھتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کی ہے جی نے بھی کہا کہ یہ حق ہے ہاں کہاں پر پابندی آتی آئین کی رسٹکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ لاؤن اور سچویشن نہیں پیدا کر سکتے آپ لوگ کی زندگیوں کو مفلوج نہیں کر سکتے تو آپ کے خیال میں حکومت اب جو کر رہی ہے یہ غلط ہے اور جو لوگ حکومت کو یہ مشورے دے رہے ہیں وہ انفیکٹ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں ابھی تک یہ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرنے حکومت یہ کر رہی ہے پریکوشنری میجرز تو لیے جا سکتے ہیں لیکن یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب مارچ شروع ہوگی کیا اس وقت کوئی فیزیکلی رکا جاتا یہ ریسٹ کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی بات کی جاتی اس وقت کہنا قبل از وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جگر پیسفل مارچ ہے تو اس کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ جس طرح سے ہم بھی کرتے رہے ہیں اسی طرح انہیں بھی کرتے رہے ہیں ان کو بھی آنے دینا چاہیے یہ کنٹینر نہ دے لیکن کنٹینر تو خیر مرسی ہے یہ تو اس اجاز کرنے والی پارٹی کو پتا ہے کہ اس نے کیسے اس اجاز کرنے والی پارٹی کو پتا ہے لیکن میں یہ مولانا غفور حیدری صاحب سر آپ اگر میں یہاں کی ٹیٹ کر دوں گی ایک بات اگر اجازت جی 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 خورم صاحب جی خورم صاحب اصل اشیو یہ دیکھئے ہم تو پاکستان ٹیلیویزن کے ہیڈکورٹر پر ڈنڈوں سے قبضہ کرنے نہیں آ رہے ہم پارلیمان کے حفاظتی جنگلیں توڑنے نہیں آ رہے ہم سپریم کورٹ کے جنگلوں پر شلواریں لٹکانے نہیں آ رہے ہم پولیس کے افسروں اور جوانوں کو زدو کوب کرنے نہیں آ رہے ہم بجلی کے بل جلانے نہیں آ رہے ہم عوام کو ہنڈی کی ترغیب دینے نہیں آ رہے ہم تو صرف عوام کی تکلیف کی چیخیں ان حکمرانوں کے کانوں تک پہچانے آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ملک میں نئے انتخاب آ رہے ہیں اچھا اب خورم صاحب آپ بل جلانے نہیں آ رہے لیکن دل جلانے تو آپ آ رہے ہیں اب یہ تو ایک اور سی بات ہے حکومت وقت ہے سر وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی مولانا میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو ڈنڈے ہیں جس طرح کی آپ کی تیاری ہے اس کو دیکھیں کون سی حکومت اجازت دے گی کہ آپ کو اسلام آباد آنے دیا جائے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پینل موجود ہے مولانا غفور حیدری صاحب بھی ہیں حیدری صاحب جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ چل رہی ہے انصار الاسلام نام کا اپنے ایک گروپ بنایا ہے یا اپنے ایک دستہ تیار کیا ہے اس کو جتھا بھی کہا جا رہا ہے ڈنڈے جو ان کے ہاتھوں میں ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ کس طرح حکومت علاو کرے پی ٹی آئی کے جب وہ آ رہے تھے سامبات ان کے ہاتھوں میں تو ڈنڈے نہیں تھے سر دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے علمے ہو صدر صاحب جاپان جاتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اور وہ آرڈیننس یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کو تحلیل کر دیا ہے اور یہ پی ایم ڈی سی جو کہ تقریباً تین سو سے زیادہ ملازم یہاں تھے اور مستقل یعنی پک ملازم تھے ان کو جو ہے وہ برخواست کیا گیا ہے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے تو یہ تو ہمارے وہ لوگ تھے کہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک کروڑ لوگوں کو نوکریان دیں گے اور پچاس لاکھ لوگوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے اور ملک کی معیشت کو اس قدر مستقم کریں گے کہ لوگ باہر سے آکے یہاں ملازمتیں کریں گے اور انویسٹر جو ہے وہ تھوک کے حساب سے یہاں پہنچیں گے لیکن اب یہ ساری چیزیں اس کے برعکس ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ذرا ظلم آپ دیکھئے کہ تین سو سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے بیس بیس سال جی صحیح حیدر صاحب صحیح لیکن جو سوال ہے بلکل آپ نے صحیح کہا وہ تو چلی رہا ہے میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں جہاں تک انصار الاسلام کی بات ہے یہ شعبہ ہے جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام رضاکاروں کا جو ہمارے ہر جلسے کی سیکوٹی یہ کرتے ہیں جلسے کا جتنا حجم ہوتا ہے اتنے ہمارے رضاکار ہوتے ہیں جلسہ اگر ذلی سطح کا ہوتا ہے تو اس حساب سے رضاکار ہوتے ہیں صحیح سطح کا ہوتا ہے تو اس حساب سے ذلہاکار ہوتے ہیں اگر بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے جیسے ملین مارچ اور اس طرح تو پھر اس کے لیے دو چار چھے آٹھ ہزار رضاکاروں کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پندرہ ملین مارچ کیے اور یہی رضاکار تھے جو دیتے تھے اور ان کا سیکوٹی کرتے تھے جس کی وجہ سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایک گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا کوئی سڑک بند نہیں ہوئی کوئی دکان بند نہیں ہوا تو یہ ان کے پاس جسے دنڈا کہا جاتا ہے یہ چھڑی ہے جو بطور ایک رضاکار کے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی حجوم بھی ہوتا ہے اس حجوم کو دھکے لنے کے لیے بھی کبھی کبھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن تاریخ میں جب سے جمعیت بنی ہے اور یہ رضاکار تنظیم ہمارے ساتھ وابستہ ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی نجی املاک یہ ریجسٹرڈ ہے آپ کی یہ تنظیم ریجسٹرڈ ہے آئین کا حصہ ہے آئین کا حصہ ہے بلکل آئین کا حصہ ہے اور یہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے دوسری بات ہے یہ گارنٹی کون دے گا سر رضاکار تنظیم جی گارنٹی کون دے گا کیونکہ پورا مند رہیں گے ایک منٹ میں پارٹی کا سیکرٹی جنرل ہوں میں دیتا ہوں دیکھیں رضاکار تنظیم ہر پارٹی میں ہوتی ہے کسی کے ساتھ رنڈا ہوتا ہے کسی کے ساتھ نہیں آج میں خاک سار تحریک جو پاکستان میں ایک تنظیم ہے ان کے ساتھ رضاکار بھی ہے ان کی خاکی وردی بھی ہے وہ بوٹ پہنتے باقی دفوجی اور ان کے ہاتھ میں بیلچا ہوتا ہے اور یہاں احراری ہوتے تھے جو برے صغیر میں پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی وہ جماعت تھی اور اب بھی ہے ان کے ہاتھ میں تو کنھاری ہوتی ہے یہ جو اپنا قادری صاحب تشریف لائے ان کے لوگوں کے پاس تو بڑے بڑے ڈنڈے تھے اسی طرح پی ٹی آئی کے وہ فوٹیج بھی میرے پاس موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں تو ان کے ساتھ تو بہت بڑے بڑے ڈنڈے تھے اور اس میں وہ خاردار تار بھی لگی ہوئی تھی لیکن ہمارے رضا کروں کی ایسی کوئی شکاہ دیں آئی یہ دراصلہ حکومت بکلات کا شکاہ رہے ہیں خوف زدہ ہے مولانا فضل الرحمن تو ان کو ہمیشہ خواب میں نظر آتا ہے تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے آجا قرآن صاحب اب آپ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گارانٹی دیتا ہوں ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن دیکھیں حامد خان میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف میں رہتے ہوئے انس نے انصاف کا مظاہرہ کیا اگر کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے ملک میں اگر کہتے ہیں آئین بہال ہے ملک میں تو پھر ہمیں ملین مارچ ملین مارچ آزادی مارچ کرنے دے اور ہمارا کوئی اس طرح کے کوئی عزام نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم پی ٹی آئی کی طرح پی ٹی وی پہ قبضہ کریں یا وزیراعظم چلیں گے آپ نے گارانٹی دے دیتا یہ گارانٹی مولانا دے رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیکٹری جنرل کے طور پہ کہ پارٹی کے کے کوئی بدمنی نہیں ہوگی لیکن سر حالات خراب کیے جا سکتے ہیں اس میں تو کوئی دو شبہ نہیں ہے اور پھر جس طرح سے بلاول صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جی اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اگر حکومت حالات خراب کرے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جی خورم صاحب تو کیا اس کے ان کے خدشات درست نہیں ہے کیا اہم ترین بات جو مولانا نے کی ہے ان کی مستقبل کی گارانٹی بھی اہم ہے لیکن میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ انہوں نے پندرہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے پورے ملک میں اور کسی بھی جلسے کی سکتے ہمیں خبر نہیں آئی کہ وہاں بدنظمی ہوئی کہ کسی کو زدوکوب کیا گیا کسی کی جو ہے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ابھی تک ریکارڈ جو ہے اس ازادی مارچ کی طرف جو ہے وہ بلکل پورامن ہے لیکن آپ نے پیچھے آئے کہ دوسری طرف دیکھا ہے آپ بھی اس کے اینی شاہد ہیں کہ کس طرح ایک دفعہ نہیں بارہا خواتین کو وہاں حراسہ کیا جاتا رہا ان جلسوں میں خواتین صحافیوں کو حراسہ کیا زدوکوب بھی کیا گیا کس طرح ہم نے دیکھا بلکہ ہم وات تک ہوئی بدنظمی کی وجہ سے تو میری استعدائی ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے نہیں کرتے تھے کہ احتجاج میرا جمہوری آئینی حق ہے تو پھر یہ سپیس یہ احترام دوسروں کے نظریات کا ان کو کرنا پڑے گا اور ان کو اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ پورامن رہے تو پھر ہم سب کو پورامن طریقے سے اسلام آباد آنے دیں اپنی بات کرنے دیں نہیں مگر مذاکرات بھی تو ہو رہے ہیں مذاکرات پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں میں بھی مولانا سے بھی میں نے پوچھنا ہے کیونکہ وہ تو کل انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے غفور حیدری صاحب نے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر مذاکرات اس سٹیج پہ اپوزیشن کرنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں جی مذاکرات ہم بطور اپوزیشن کریں گے ہم ایک ایک جماعت کر کے اس مذاکرات نہیں کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ حکومت کیا آفر لے کر آئی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کسی طرح حل ہو کیونکہ ہماری نظر میں تو اب اس حکومت کے مستعفی ہونے کے علاوہ میں مزیراعظم کی بات نہیں کر رہا اور نئے آباد کے علاوہ ملک کو آگے لے جانے کا اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ نے شروع میں ایف ایٹی ایف کی بات کی ہے اب ایف ایٹی ایف پہ آپ دیکھ لیں کہ چھبیس کرائیٹیریا تھے صرف پانچ یہ پورے کر پائے اکیس کرائیٹیریا کے اوپر یہ ناکام ہوئے اور وہ بھی میں ہمیں شاید شکر گزار ہونا چاہیے اپنے دوست چین کا کیونکہ ان کے صدارت تھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ سنوں کے لیے موقع ہوگا ہے لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے لیکن غالباً اس حکومت کی نالائکی اور نائلہی کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے اب یہ سر ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات حکومت نے کمیٹی بنائی ساتھ ہی انہوں نے پرائم نیسٹر نے کہہ دیا کہ یہ اس ایملی ڈیزل کے بغیر جو ہے وہ چل رہی ہے اس لیے ان کو پرابلم ہے تو جو لبو لہجہ ہے حکومت کا وہ کس طرح سے اور دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں جو استیفہ دیں گے تو بات ہوگی تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے جی ہاں ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے وہ سوسناک ہوگا میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی لیچک رکھنی چاہیے استیفہ کا مطالبہ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے وہ تو مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے تو اس میں لیچک دکھانی چاہیے اور تب بھی مجھے یاد ہے کہ یہ دوہزار چودہ میں بھی مطالبہ ہماری پارٹی کی طرف سے کچھ دن کے لیے کیا گیا تھا اور لیکن اس کے بعد جب ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ نہیں پھرستے تو مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن سب وہ امپائر کے انگلی والا تو ہمیں یاد ہے بھی کہ پھر وہ مذاکرات بھی ہوئے تھے جنرل آئیل کے پاس بھی گئے تھے عمران خان صاحب نہیں وہ گئے تھے لیکن دیکھیں نا وہ جو استیفہ والا جو تھا نا مطالبہ وہ واپس لے لیا تھا واپس لے لیا تھا تاکہ مذاکرات ہو سکیں اور ہوئے تھے اور پھر کمیشن بنا تھا تو میں سمجھتا ہوں اتنی لچک ہر پارٹی کو رکھنی چاہیے کیونکہ ہم جمہوری عمل میں بلیو کرتے ہیں جب ڈیڈ لاؤک ہو جائے گا تو پھر جمہوری عمل افیکٹ ہوگا نا اس لیے میں توکہ کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے لچک ہوگی تاکہ جو بھی ریزولوشن ہے وہ جمہوری انداز سے ہو سکتے ہیں بلکل میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں اور غفوت ہے حیدری صاحب سے یہی میرا سوال ہوگا بریک کے بعد کہ یہ مذاکرات کا جو ڈیڈ لاؤک ہے جو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم تیار ہیں بات چیت کر دے کے لیے لیکن پھر مولانا نے کہہ دیا کہ ہم بلکل بات نہیں کریں گے پی ایم ایل این کی طرف سے اتراز آیا پی پرس پارٹی کی طرف سے اتراز آیا ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد اس کا مستقبل کیا ہے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں مولانا 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 غفور حیدی صاحب جیسے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک دن کہا مذاکرات کی بات ہم کرتے ہیں اور ہمارے دروازے کھلے ہیں دوسرے دن جو ہے وہ ملتوی ہو گئے مذاکرات ہونے تھے آٹھ بجے تو پھر سر ذمہ دار حکومت کیسے ہوئی اپوزیشن بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں نہیں نہیں بات دراصل یہ ہے کہ جس دن ہم شعبہ شریف صاحب سے ملے اور چودری صاحب سے بھی الگ ملے پھر ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں مجھے چیئرمن سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کا فون آیا اس نے کہا کہ جی حکومت نے کمیٹی بنائی ہے ہم آپ سے عبدالعفور حیدر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو جواب دوں میں اپنے قائد محترم سے بات کروں گا اپنے پارٹی سے بات کروں گا ان کو اعتماد ملوں گا اس کے بعد پھر میں ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دوں گا لیکن میں نے ان کو واضح کہا کہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے اور ایک سال سے مسلسل کہہ رہے ہیں اور پوری اپوزیشن کا موقف بالکل واضح ہے اس واضح موقف کے بعد بھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم لیکن اس کی منظوری میں اپنے پارٹی سے لوں گا لیکن کیا ابھی تک آپ لوگوں نے سر ابھی تک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم ہر پارٹی سے الگ الگ ملاقات کریں گے تب مجھے اجازت ملی قیادت کی طرف سے کہ آپ ان سے ملے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو سنے ان کے پاس ایجنڈا کیا ہے تجاویز کیا ہے ہمارا موقف تو ان کے سامنے ہے اس موقف کو سمجھتے ہوئے اس کے اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو سنے اور پھر ہم سے شیئر کریں اور پھر ہم رہبر کمیٹری میں اس کو لے جائیں گے لیکن دوسرے دن ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی یہ ملاقات جو ہے اگر ہونی بھی ہے تو پھر رہبر کمیٹری کے توسط سے ہو تو میں نے کہا کہ اس سے بہتر تو حیدی صاحب اب کیا پوزیشن ہے یہاں کہنے مجھے ملیں گے وہاں ساتھ نو پارٹی کو مشترکہ طور پر ملیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا اس لئے میں نے چیئرمنٹ صاحب کو اطلاع کر دی چیئرمنٹ صاحب بھی اس پہ کوئی ناراض نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے فوراں دورانی صاحب سے رابطہ کیا اور آگے دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اچھا اب مجھے نے کہا کہ یہ تو ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کی جاری اپوزیشن کو یا پھر یہ کہ اس میں کچھ نرمی بڑھتی جا سکتی ہے دیکھیں اب یہ رابر کمیٹی کے حوالے ہو گئی یہ بات اب رابر کمیٹی جو بھی تیع کرے گی اسی کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں استیفہ نہ دیں اور بات چیز شروع کر دیں تو پھر رابر کمیٹی کی بات آپ مان لیں گے جناب دستگیر صاحب نے بھی فرمایا کہ رائعہ منسٹر کا استیفہ اسیمبلیوم کی تحلیل اثر نو الیکشن یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد ساری صورتحال سامنے آ جائے گی تو خورم صاحب آپ کو کیا امکانات لگ رہے ہیں سر کہ یہ پہلے آپ اسلامباد آئیں گے بیٹھیں گے یا جلسہ کریں گے اس میں مطالبے رکھیں گے استیفہ ہوگا تو باتچیت ہوگی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لچک ہو سکتی ہے اس حکومت کا جو ریکورڈ ہے چودہ مہینوں کا وہ فوشزم کا ہے وہ اپوزشن کو اپنا مخالف نہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کو وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی اکل مند نے کہا تھا کہ روزہ حساب کا انتظار مت کرو ہر روز روزہ حساب ہے اگر چودہ مہینوں میں پارلیمان میں ان کا رویہ مصبت ہوتا مذاکرات کا ہوتا اپوزشن کو ساتھ لے کر چلنے کا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ آتا لیکن ان کی نائلی اور نالائکی اور فوشزم جو ہے ان کے آڑے آیا ہے مذاکرات حیدی صاحب نے درست کہا اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بطور اپوزشن حکومت سے ملاقات کریں کے لیے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا نا ہم تو اپنے مطالبات سامنے رکھ چکے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیں یہ صاف شفاف اور مدافع دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں یا ہمارے دین میں رہتا ہے ہمیشہ کہ نیا پاکستان وہ لوگ بنا رہے ہیں جو پشاور کی بی آئی ٹی بنا رہے ہیں یہ کھندرات ہیں جو جس کے جو ہمیں اثرات ہیں وہ ہر جگہ پہ قوم کے اور معاشرے کے ہر حصے میں نظر آ رہے ہیں یہ جو ہماری سیاست کا ایک کھندر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت اس کامباد میں اس کو بھی اگر ہم نے دوبارہ تعمیر کرنا ہے اس کی بھی تو بنیاد کوئی درست طریقے سے ہونے چاہیے وہ بھی تب ہی ہوگی کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں اور اس ملک سے سیاسی انتقام کی بجائے سب کو ساتھ لے کر چلے پالیسی آتے ہیں میں کوکلی حیدی صاحب اگر آپ لوگ آپ سنائے کہ لیگل کورس پر ایڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کورٹ بھی جانا چاہ رہے ہیں مارچ کے لیے یا کب آپ لوگ پیٹیشن کر رہے ہیں یہ والی کس حوالے سے جی یہ مارچ کو روکنے کے لیے جو حکومت اقدامات کریے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کورٹ کے اندر دیکھیں کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے کورٹ ہمیں نہیں روک رہے ہیں ابھی حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے تو اگر اس کے باوجود بھی حکومت روکنے کی کوش کرے گی تو پورا ملک جو ہے وہ لاکڈاؤن ہو جائے گا یہ اسلام آباد کے لاکڈاؤن سے ڈر رہے ہیں پھر پورا ملک لاکڈاؤن ہوگا پھر بھی قومی شاعرہ ہیں سب کے سب بند ہوں گے اور ایک حماقت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمہ صاحب کو یا جمید کی قیادت کو یا اپوزیشن کی قیادت کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ان کی حماقت یہ ہوگی کہ وہ قومی قیادت کو گرفتار کریں اچھا سب ایسی صورت میں کیا ہوں آپ کی توسط سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حماقت وہ بالکل بھی نہ کریں ہمارا ایک پرامن آزادی مارچ ہے ہم اپنا آزادی مارچ یہاں اسلامباد پہنچ کر جلسہ کہیں گے بہت امپورٹن بات ہے آپ حکومت کو کچھ مشورہ دیں گے اس کے اوپر اگر وہ گرفتار کرتے ہیں مولانا کو تو کیا صورتیال بن سکتی ہے کچھ کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے اپوزیشن کو اس بات پر کہ وہ مارچ کر رہے ہیں مارچ مہوری حق ہے حال بتا اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے یا آئین کو میں جو کنڈیشنز ہیں اس کو پاوال کریں گے تو پھر حکومت کے پاس یہ حق حاصل اور اکتیار ہے کہ اس کو روکیں اور قانونی کاروائی کریں لیکن قصادم پہلے سے دیکھیں پہلے سے روکنا دیکھیں عمران خان نے یہاں